آج کی وڈیو میں ہم گریپ وائن کمیونکیشن پر بات کریں گے کہ گریپ وائن کمیونکیشن کیا ہوتی ہے اور گریپ وائن کمیونکیشن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گریپ وائن کمیونکیشن کیا ہوتی ہے گریپ وائن کا مطلب ہوتا ہے انگوروں کی بیل یا انگوروں کا گچھا انگوروں کی بیل یا انگوروں کے گچھے میں کیا ہوتا ہے کہ انگور جو ہوتے ہیں یا جو گریپس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں لیکن ان کی ٹینی جو ہوتی ہے نا وہ ایک ہوتی ہے مطلب ایک ٹینی کے ساتھ بہت سارے انگور جو ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں جس سے بن جاتی ہے اس کی انگوروں کی بیل بنتی ہے یا انگوروں کا گچھا بنتا ہے تو گریپ وائن کمیونکیشن آرگنیزیشن کے اندر کیسے ہوتی ہے یا گریپ وائن کمیونکیشن کیا ہوتی ہے ایسی communication جو کسی structure کو یا کسی formality کو یا کسی rule کو follow نہیں کرتی اس communication کو grapevine communication کا نام دیتے ہیں مطلب یہ informal communication ہوتی ہے organization کے اندر جو کسی set of rules کسی structure کسی communication channel یا کسی formality کو follow نہیں کرتی ایسی communication کو grapevine communication کا نام دیتے ہیں اور یہ جو grapevine communication ہوتی ہے نا یہ written بھی ہو سکتی ہے یہ oral بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر جو grapevine communication ہوتی ہے نا وہ oral communication ہوتی ہے اچھا grapevine communication کو نا office gossips کا بھی نام دیتے ہیں یا gossips at workplace کے workplace کے اوپر جو gossips ہوتی ہے نا یہ جو gamba shop ہوتی ہے colleagues کی آپس میں یا جو employees کی آپس میں یا same rank کے جو employees ہوتے ہیں نا ان کی جو آپس میں گamba shop ہوتی ہے نا اور اس کے تھروں جو انفارمیشن پاس ہوتی ہے نا اس کو کہتے گریپ وائن کمیونکیشن یاد رہے کہ عام طور پر جو گریپ وائن کمیونکیشن ہوتی ہے نا وہ within same rank employees ہوتی ہے کہ employees جو same rank کے ہوتے ہیں نا ان کی آپس میں mutual understanding ہوتی ہے ان کا آپس میں ایک relationship ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بات پتا چلی کوئی انفارمیشن کسی کے پاس آئی اس نے وہ دوسرے سے شیئر کی اور اس نے پھر باقی لوگوں سے شیئر کر دی تو اسی طرح انفارمیشن کا کیا ایک individual سے بہت سارے لوگوں میں یا ایک سے کسی ایک میں گئی اس نے پھر آگے بہت سارے لوگوں کو بتا دیا اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کئی سے origin ہوتا ہے اس کا اس کے بعد وہ انفارمیشن پوری organization کے اندر یا پوری company کے اندر پھیل جاتی ہے اسے کہتے گریپ وائن کمیونکیشن کے جیسے انگوروں کا جو گچھا ہوتا ہے جس کی بیل ہوتی ہے اس کی تینی ایک ہی ہوتی ہے مطلب کوئی source of information کوئی ایک ہے اس کے بعد وہ انفارمیشن پوری organization میں پھیل جاتی ہے اور جو گریپ وائن کمیونکیشن ہوتی ہے نا اس کے تھرور جو information پاس ہوتی ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ accurate ہو وہ accurate ہو بھی سکتی ہے وہ false بھی ہو سکتی ہے مطلب کیا ہوا کہ ایک individual کے پاس کو information آئی اس نے اس کے اندر کوئی چیزیں add کر دی اس کو مرچ مسالہ لگا دیا اس کے بعد اس نے پھر کسی اور کو بتا دیا اس نے وہ information آگے بتائی اور درمیان میں اس نے بھی کوئی چیزیں add کر دی یا subtract کر دی تو اس سے کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے end پہ کسی کے پاس کوئی information پہنچے تو وہ completely false ہو اس میں accurate information بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ depend کرتا ہے کہ جو اس میں sender ہے اس نے کیسے information بیجی ہے اور جو receiver ہے اس نے اس کو کیسا perceive کیا ہے اور اس نے آگے کیسے forward کیے تو یہ communication جو ہوتی نا یہ within same rank employees ہوتی ہے وہ جب کبھی کسی سے ملتے ہیں تو وہ عام طور پر جو office کی discussions ہوتی ہیں office کے اندر جو information ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے convey کرتے ہیں اور ان gossip کے اندر کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں عام طور پر organizational strategies کے بارے میں ہوتی ہے policies کے بارے میں ہوتی ہے کہ کون سی organization کے اندر نئی policy آ رہی ہے organization کون سی نئی strategy بنا رہی ہے اس کا کیا impact ہوگا employees کے اوپر یا کس کو کتنا bonus ملنے والا ہے کس کولی کی کب کس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے کس کی transfer ہونے والی ہے کس کی promotion ہونے والی ہے تو یہ general discussions ہوتی ہیں اور ان discussions کے ذریعے ہی information پوری organization کے اندر پھیل جاتی ہے تو اس جو information کا جو طریقے کا آ رہنا ہے اس کو کہتے ہیں grapevine communication grapevine communication کی چار types ہیں جسے professor کیتھ ڈیویس نے identify کیا ہے اس میں پہلا ہے single strand chain second ہے gossip chain third ہے probability chain اور fourth ہے cluster chain اب ہم ان پہ one by one بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہے single strand chain single strand chain کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کسی ایک نے information سنی اس کے پاس کوئی information آئی اس نے فرض کریں کوئی a تھا a person تھا اس کے پاس کوئی information آئی اس نے b کو بتائی b نے c کو بتائی c نے d کو بتائی and so on مطلب اس میں کیا ہوا کہ ایک ہی sequence کے اندر information پاس ہو رہی ہے کہ a نے b کو بتائی b نے c کو بتائی اور c نے d کو بتائی تو مطلب ایک single sequence ہی follow ہو رہا ہے اور یہ simplest type of communication ہے مطلب اس میں کیا ہوا کہ ایک بندے نے دوسرے کو information کوئی پاس کی اس نے تیسرے کو بتائی تیسرے نے چوتھے کو بتائی and so on اسی طرح پوری organization کے اندر یہ information پھیل گئی لیکن اس میں جو انہیں ایک single strand ہوتا ہے کہ ایک ہی direction میں information جاتی ہے کہ ایک بندہ صرف ایک ہی کو information دیتا ہے اور وہ next کسی a کو information دیتا ہے اور وہ جو next ہوتا ہے وہ کسی اور کو information پاس کرتا ہے اس کو کہتا ہے single strand chain جو next ہے نا وہ ہوتی ہے gossip chain gossip chain کا مطلب کیا ہوا کہ کسی ایک بندے کے پاس کو information آئی suppose یہ ایک تھا group یہ a a نے کیا کیا کہ اس نے پورے group میں information پاس کر دی مطلب a تھا نا تو اس نے ہو سکتا ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے کہ اس ایک نے چھے لوگوں کو information وہ بتا دی تو اس کو کہتا ہے gossip chain کہ جو groups میں discussions ہوتی ہیں تو اس میں جو group leaders ہوتی ہیں وہ leader تو ایک ہوتا ہے وہ پورے group کو information دے دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے gossip chain جو third type ہے نا grapevine communication کی اس کو کہتا ہے probability chain probability chain کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نے جیسے a نے information کچھ پہنچائے g تک لیکن اس نے d کو نہیں بتائی اس نے g کو بتائی اور g نے کیا کیا کہ وہ information اس نے j اور k کو بتائی لیکن اس نے i اور h کو نہیں بتائی مطلب اس نے randomly کچھ کو information بتا دی اور کچھ کو information نہیں بتا دی تو اس کو کہتا ہے probability chain اب جیسے یہاں پہ a نے e کو بتایا لیکن اس نے c کو نہیں بتایا اور پھر e نے وہ information l کو بتائی لیکن m کو نہیں بتائی اسی طرح a نے information b کو بتائی لیکن b نے پھر f کو نہیں بتائی بلکہ n کو بتائی تو اس میں کچھ کو information پہنچ گئی اور کچھ miss ہو گئے مطلب جین کو information گئی ان کو randomly information گئی a نے randomly g کو بتایا اور پھر g نے randomly g اور k کو بتایا تو اس میں randomly person select کیا جاتے ہیں اور ان کو information pass کی جاتی ہے next آگیا cluster chain cluster chain کے اندر اس میں information بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے وہ کیسے پھیلتی ہے کہ فرض کرے a تھا a نے کچھ information بتائی g کو اور اب g نے آگے وہ information چار لوگوں کو بتا دی j k i اور h کو ٹھیک ہے تو مطلب a نے g کو بتایا اور g نے آگے چار لوگوں کو بتا دیا اسی طرح a نے e کو بتایا اور e نے آگے تین لوگوں کو بتا دیا d l اور m کو اس طرح اس نے c کو بتایا پھر a نے b کو بتایا اور b نے پھر f اور n کو بتا دیا اس سے مطلب کیا ہوا کہ ایک individual کسی دوسرے کو information pass کرتا ہے اور وہ پھر بہت سارے لوگوں میں information pass کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ information بہت تیزی کے ساتھ پوری organization کے اندر پھیل جاتی ہے تو یہ grapevine کی چوتھی type تھی i hope you understand my point thank you very much